اسلام علیکم بٹا آواز آ رہی ہے اسلام علیکم بٹا آواز آ رہی ہے اسلام علیکم بٹا آ رہی ہے اچھی بٹا لازم ٹائم مجھے جو بلوفل ہے ہم نے کہاں تک پڑھی تھی کیوں کہ بیچ میں ایک لیکچر مش ہو گیا توں پھر مجھے ہم نے ایوٹک سٹینوسیس پڑھ لیا ہوگا ہم نے ایوٹک ریگرگیٹیشن پڑھا تھا مجھے یاد ہے کیا آپ کی کلاس نے پڑھ لیا تھا کیا آپ نے ایوٹک ریگرگیٹیشن پڑھ لیا تھا ڈیوٹک ریگرگیٹیشن پڑھ لیا تھا اور پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ باقی کی جو ڈیوٹک ریگرگیٹیشن پڑھ لیا تھا اچھا جی یہ ٹیبرکلوز نظر آ رہا ہے آپ کو can you people see the slide of tuberculosis today we are going to start our respiratory system in which first of all we will study about the tuberculosis now everyone knows that tuberculosis is a very prevalent disease in our country is endemic we call endemic cases we call endemic cases we call endemic cases and tuberculosis is long hundreds of years around the globe we call endemic cases but there are some countries especially the poor countries they are seeing this disease more in the countries because it is a very high relation to the nutrition this is called disease of poverty this is also called disease of poverty because it is poor nutrition and development of tuberculosis in the country this is very high value where the patient has been weak the whole thing because tuberculosis is a very big risk because the tuberculosis is in our community we are in our community the same as our nutrition weak or our body defense mechanisms weak so mycobacterium TB which is the causative organism of tuberculosis which is the causative organism of tuberculosis سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ what is the positive organism what is the positive organism of tuberculosis تو آپ کہیں گے mycobacterium tuberculosis mycobacterium tb so because it is caused by a bacteria it is an infectious disease it is a chronic disease یہ ایک دفعہ ہو کے دنوں میں ہفتہ میں ٹھیک نہیں ہو جاتی it takes a long period of time پھر اس میں آگے سے اس کے different fates ہیں یا تو یہ ٹھیک ہو جائے گی یا یہ secondary tb میں convert ہو جائے گی یا primary tb بہت progressive صورتحال اکتیار کر لے گی یہ فیٹس جو ہیں اس کے کہ ایک دفعہ tuberculosis کا infection ہونے کے بعد پھر آگے سے اس کے کیا کیا result نکل سکتے ہیں یہ ہم آگے پڑھیں گے so it's a chronic disease یہ لمبا اس کا جو time period ہے اس کا جو course of disease ہے وہ ذرا لمبا چلتا ہے that is why we say it is a chronic disease it is a communicable disease یہ ایک patient سے دوسرے کو لگ سکتی ہے یعنی کہ اردو میں آپ کہیں تو یہ چھوٹ کی بیماری ہے یہ چھوٹ کی بیماری ہے یعنی ایک person سے human سے دوسرے human کو یہ transfer ہو سکتی ہے that is why it is a communicable disease it can be transferred it can be communicated from one person to another one sick person to a healthy person that is why it is a communicable disease then it is a granulomatous disease اس کا کیا مطلب ہے اس میں specific لیزنز بنتی ہیں جن کو اس کو گرینولوما کہا جاتا ہے اس کو پیتھولوجیکلی اگر ہم ان کو study کریں مایکروسکوپ کے نیچے تو ان کی ایک پٹیکلر فیچرز اور پکچر ہوتی ہے اس کو پیتھولوجی میں اس کے specific کریکٹرز ہوتے ہیں اس لیے اس اس کو ہم کہتے ہیں گرینولوما تو گرینولوما فارمیشن یز دیر گرینولوما بنتے ہیں اس لیے ہم اس کو گرینولوما جیز بھی کہتے ہیں جہاں جہاں بھی جائے گی گرینولوما بنایے گی لنگز میں لیور میں کیڈنی میں پیریٹونیم میں پلورا میں ایٹس اٹر ایٹس اٹر جہاں بھی جائے گی یہ گرینولوما بنایے گی جو کہ اس کی فیسٹالوجیکل فیچر ہے ٹھیک ہے تو دیٹیز وائیٹ اس آلسو پالڈ گرینولومایٹس ڈزیز میلی تو یہ نائنٹی پرسن سے زیادہ اس کی جو کیسیز ہیں وہ لنگز میں ہوتے ہیں لیکن یہ کسی بھی بارڈی آرگن ایون سکن کی ٹبرکلوسز ہو سکتی ہے جو ہے وہ کسی بھی برین سے لے کے کڈنی سے لے کے پیریٹونیم سے لے کے فلورا سے لے کے سپائن سے لے کے سپائنل پارڈ سے لے کے بون سے لے کے سکن تک کی ٹبرکلوسز ہو سکتی ہے یعنی کیا مطلب کہ اینی آرگن اور ٹیشو آف دا بارڈی تو جس کی سرجری پہ آپ کو شک ہو کہ انٹسٹین کی ٹبرکلوسز ہو سکتی ہے ابڈامینال ٹی بی جسے ابڈامینال کوک سی او سی کے ابڈامینال کوک بھی کہتے ہیں اور ابڈامینال ٹی بی بھی کہتے ہیں تو بعض دفعہ کسی مسئلے کے لیے سیشن کی لے پروٹمی کی جاتی ہے لے پروٹمی کیا ہے ابڈامینال سرجری جس میں زیفی سٹرنم سے لے کے سیمفیس پیوبیس دیا جاتا ہے لے پروٹمی تو لیب کا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے گود لے پروٹمی تو اس میں جو ہے وہ بعض اوقات انٹسٹین کی ٹبرکلوسز کا سسپیشن ریز کرتا ہے اس طرح کے لیے انز ہوتے ہیں کہ انٹسٹینل ٹی بی لگتی ہے تو پھر اس کے لیے نارمل سلائن میں بھی سپیسیمن بھیجتے ہیں اور فارملین میں بھی بھیجتے ہیں لیکن ٹبرکلوسز کا ڈائیگنوسز کے لیے ہم جو ٹپیسیمن لیاب میں بھیجتے ہیں وہ ہم کس میں بھیجتے ہیں نارمل سلائن میں ٹھیک ہے تو اٹھین افیکٹ اینی آرگن اور ٹیشو ڈا بڈی سو ٹبرکلوسز ہے انفیکشیس ڈیزیز 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 موسیقی کہ وہ وہیں سے لنگ سے ہی جاتی ہے ٹھیک ہے تو بہرات جس تھی آرگن کی ٹی بی و ترین بی و ترینس کو پلمنالوجسز ڈیزیز ڈیز ڈیز ایک بار اور اس کی واقعی تھی کیا کیا ہوتی ہیں آگے ڈیفریٹ ٹائپس ہیں یا پیسیز ہیں موسٹ اپ تا کیسیس ڈیوم مین میں جو ڈی بی کی ہوتی ہے وہ میکو بیٹیریم ٹی بی جو کہ شیپ اور کیٹل میں ہوتا ہے گائے بھینس بھیج بکری ان میں ہوتا ہے ان میں اینڈیو میجے ہیں گوگوگوز جو ہے وہ کیٹل میں ہیں اور کیٹل سے ہمیں کیسے آسکتا ہے اگر ہم انپیکٹڈ جو ہے اینیمل اُس کا ملک کنزیون کریں اُس کا اگر ہم دودھ پی ہے تو اُس کے ہمیں بھی جو ہے وہ میں بیٹری کی وجہ سے ہو سکتی ہے لیکن الحمدللہ بات کیا ہے کہ ہم دودھ کو بائل کرتے جس کی وجہ سے اس روٹ سے ہمارے ملک میں ٹوبرکلوسز نہیں بھیلتی لیکن اگر کوئی نون بائل ملک یوز کرے گا یا ان پاسٹرائز ملک یوز کرے گا تو اس کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے اس سے بھی پھر ہمین میں ٹوبرکلوسز آ سکتی ہے لیکن چونکہ ہم ملک کو بائل کر لیتے ہیں بائلنگ آف ملک کی پریکٹیس ہے ہمارے یہاں پہ اس لیے جو ہے وہ اس میں پھر وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں مائکو بیکٹیریم اگر کھے گی تو بائلنگ آف ملک کیزا ویری گوڈ پریکٹیس مائکو بیکٹیریم اے بی ایم یہ ایڈز والے پیشنٹ جو ہوتے ہیں ایڈز والے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسیز انڈرون ٹھیک ہے جن کو ایچ آئی وی انفیکشن ہوتے ہیں ایچ آئی وی انفیکشن اور چیز ہے ایڈز اور چیز ہے ٹھیک ہے دو ایڈز والے جو پیشنٹ ہوتے ہیں سویرلی امیونو کامپرمائز پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان میں مائکو بیکٹیریم کی جونسی ٹائپ زیادہ توبرکلوسسپوسٹ کرتی ہے اس کا نام ہے مائکو بیکٹیریم اے بی ام سو ہیں تو سارے مائکو بیکٹیریم بٹ ڈیرار ڈیفرنٹ ڈائپ ایپ 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 دیفرنٹ ٹائپ اف پیشنٹ ٹیک ہے؟ پیشنٹ سے جو ہے وہ ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ میں سکھ پیشنٹ سے ہیلڈی پیشنٹ میں یہ اپیکٹ ہوگی اب دس ایسے پیشنٹ سفرنگ فرام ٹوبرکلوسیس کے لنگز میں جو ہے وہ ایک بھون فوکس پڑھا گیا بھون فوکس ہم آگے پڑھنے کے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے کاف سے سنیزنگ سے تو اس طرح کی ساری ایکٹیوٹی سے جو اس کے ٹبرکلوسیس کنٹیننگ ڈرپلٹس جو ہے وہ جائیں گے ہلڈی پرسن تک اور اس کو اگر جو ہے وہ ضروری اس سے جو ہے وہ تبرکلوسیس دینی ہے اگر اس پرسن کی ایمینٹی ویک ہے تو پھر ہی اور شی گل بھی گرد انفیقت ڈرپلوسیس اگر اس کی ایمینٹی اچھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچ چاہے ٹھیک ہے تو یہ ایمینٹی بھی ڈیبینٹ کرتا ہے اینی ہاؤ سنیزنگ سے کفنگ سے یا باز اوقات باتیں کرنے سے ایک سا دوسرے پیشن کو جا سکتے ہیں انڈیریک سپریٹ کیسے ہو سکتا ہے فومائیٹ بورڈ اب تک آپ کو پتا ہے فومائیٹ کسے کہتے ہیں وہ چیزیں جو بریز استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر پیشن کی سکریشن اور انفیکشن بغیرہ ہوتا ہے لائک جو ہے وہ کلوٹس ہیں تاول ہیں ڈشیز ہے کٹلری ہے ہاؤس ہولڈ آئٹمز ہیں تو یہ اگر انفیکٹڈ پرسن سے شیفت کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ چیزیں اپنی اپنی ہونی چاہیے بہتر ہے تو اگر ایسی چیزوں کو شیئر کریں گے ہاؤسٹلز میں گھر میں تو جو ہے نا تبرکلوسیس ایک سے دوسرے بندے کو فومائیٹ بورڈ انفیکشن ہو سکتا ہے انجشن آف کنٹیمنیٹڈ ملک میں نے کسی جگہ پہ بائل نہیں کیا جاتا کسی کنٹری میں یا پھر جو ہے وہ پاسٹرائیز میل کو استعمال کرتا ہے تو اس کو اس روٹ سے بھی انفیکشن ہو سکتا ہے پری ڈسپوزنگ سیکٹرز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ who are the persons which are at a greater risk of getting infection وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ٹبرکلوسیس ہونے کا زیادہ چانس ہے تو وہ immunocompromised ہے ٹھیک ہے یا جن کو ساتھ میں کوئی اور systemic disease ہو جو بھی بات ہے بات یہ ہی ہے کہ جن کی اچھی نہیں ہوتی they are at a greater risk of developing tuberculosis سب سے پہلے دیکھیں ملوٹریشن لکھا ہے کہ جن کا کھانا بھی نہ اچھا نہیں ہوتا تو میں نے آپ سے شروع کے کیا کہا تھا کہ tuberculosis is called disease of poverty غربت کی بھیماری تو ملوٹریشن ٹھیک ہے اس کے بات poverty اس کے بات overcrowding بہت سارے لوگ ایک جگہ پہ مل مل کے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ transmission جو ہے اس کے chances زیادہ ہیں unhygienic conditions اگر بہت صفائی کا خیال رکھیں تو بہت سارے infectious diseases سے بچا جا سکتا ہے یہ چیز tuberculosis پہ بھی صحیح آتی ہے smoking alcoholism بھی جو ہے وہ immunity کو weak کرتی ہیں nutrition کو خراب کرتی ہیں اور patient immune system کو جو ہے وہ effect کرتی ہیں smoking alcoholism smoking جو ہے وہ lungs کو effect کرتی ہے direct lungs اگر جو ہے وہ weak ہوں گے pulmonary defense mechanisms اچھے نہیں ہوں گے تو pulmonary tissue کو تو سب سے پہلے اس نے attack کرنا تو اگر lungs ہی جو ہے وہ ان کے pulmonary defense mechanisms ہی جو ہے وہ اچھے نہیں ہوں گے تو obviously there will be a greater risk of developing tuberculosis smokers lung میں steroid use steroid use steroid use سے بھی immunity کم ہوتی ہے steroids are immunosuppressants so اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بغیر اشد ضرورت کی نہیں لینے چاہیے diabetes mellitis is a microvascular disease تو اس کا tuberculosis کا شکار ہونے کے لیے اس کو زیادہ بنا سکتی ہیں کونسو پیشنٹس ہیں جس میں tuberculosis ہونے کے زیادہ chances ہیں so ان پیشنٹس میں اگر کوئی cough low grade fever night sweats weakness weight loss anorexia cardinal symptoms of tuberculosis تو ان پیشنٹس میں اگر آتے ہیں تو ہمیں زیادہ aggressively tuberculosis کی بارے میں سوچنا چاہیے اور اس کا بارت کرنا چاہیے types of tuberculosis primary TB secondary TB primary TB secondary TB secondary TB post primary TB بھی کہتے ہیں primary TB جو ہے وہ کن لوگوں میں ہوتی ہے جو پہلی دفعہ ہوتا ہے infection tuberculosis that is called primary TB that is called primary TB جو پہلی دفعہ ایک پیشنٹ پہلے previously healthy تھا اسے زندگی میں پہلی دفعہ tuberculosis infection ہوا ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے primary TB ھیک ہے previously healthy and unexposed individual تو زیادہ تہر ہی ہے کہ کون ہوتے ہیں بچے immune system اب بہت زیادہ well developed نہیں ہے بہت اچھا نہیں ہے تو ان کو زیادہ risk ہوتا ہے اور لنگز میں lower part of the upper lobe upper part of the lower lobe lower part of upper lobe upper part of the lower lobe جس طرح پیچھے 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 میں درمیان میں لنگز کے کر کے ایک فوکس بن رہا تھا بیسل آئے ہیں یہ کیونکہ یہ کیا ہوتے کوکائے جو کہ round ball shape bacteria اور ایک ہوتے ہیں بیسل آئے جو rod shape elongated rod shape تو ان کو کیا کہتے ہیں بیسل آئے ہیں بیسل آئے ہیں بیسل آئے ہیں جو کہ ایک گھنٹے کے اندر 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 جو ہائی لنگ ہے دونوں لنگز کے درمیان میں جو سپیس ہے جہاں پہ lymph nodes پائے جاتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی infection ہوگا کوئی بھی tumor ہوگا تو اس کے جو cells ہیں وہ lymph vessels کے through lymph nodes میں جائیں گے تو وہاں پہ وہ strain ہوں گے ٹھیک ہے lymph nodes جو ہے وہ ان کو react کرے گا they will get enlarged there will be lymphadenopathy enlargement of the lymph nodes ٹھیک ہے تو گھنٹ فوکس بنے گا لنگ کی اندر اور ایک گھنٹے کی اندر اندر بیسل آئے جو ہیں وہ through lymphatics they will travel to the higher lymph nodes اور وہاں پہ higher lymph nodes جو ہے وہ enlargement ہو جائے گی enlarged hyalur lymph nodes اب یہ جو لنگ کی اندر primary lien ہے جس کو اکیلے کو گھون فوکس کہتے ہیں وہ گھون فوکس along with the enlarged hyalur lymph nodes ان دونوں چیزوں کو ملا کے کہتے ہیں گھون کامپلیکس تو it is a difference between گھون فوکس گھون فوکس کیا ہے لنگز میں جو لین ہے وہ گھون فوکس اور گھون کامپلیکس کیا ہے کہ enlarged lymph nodes and intra pulmonary lien میں جو گھون فوکس ہے ان دونوں کو ملا کے ہم کہتے ہیں گھون کامپلیکس پرائمری ٹی 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 جو ہے جب وہ پیشنٹ کو ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے کون سے سیلز جو ہیں وہ لڑنے کے لیے آتے ہیں وہ نیوٹروفلز ہیں آپ کو پتہ ہے کہ acute infection میں سب سے پہلے جو سیلز primary defense کے لیے آتے ہیں بکلیا کو مارنے کے لیے بکلیا کو ڈیٹ کرنے کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ نیوٹروفلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے نیوٹروفلز آتے ہیں اور اٹھالیس گھنٹے کے باڑ یعنی دو دن کے اندر اندر میکروفیجز آ جاتے ہیں جو کہ زیادہ powerful ان میں زیادہ cytotoxic enzymes ہوتے ہیں یہ فائز میں بڑے ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں اندیویل انجسٹ وہ کھا جاتے ہیں میکو بیکٹیریم کو فور ڈسٹرکشن اور پھر اپنے اندر لے جا کے اس کو کو ڈسٹرکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایزا ریزرٹ چیزی مٹیریل بنتا ہے جو کہ ٹپرکلوسیس کی جگہ پہ پھر وہ چیزی مٹیریل پایا جاتا ہے میکروفیجز جو ہے وہ ایک اور کام بھی کرتے ہیں تو وہ خود بیکٹیریہ کو انجسٹ کر کے انہیں ڈسٹرائی کرتے ہیں دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ٹی سیل امنیوٹی کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں ٹی سیل بی سیل امنیوٹی کے بارے میں آپ جانتے ہیں ٹی سیل امنیوٹی کو وہ کرتے ہیں ٹی سیل امنیوٹی کو انیشیئیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کام جو ہے کرنے کے لیے تین سے آٹھ ہفتے چاہیے میکروفیجز کو ٹی سیلز کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے میکروفیجز کو کتنا ٹائم چاہیے 3 to 8 weeks اور اسی لیے ٹپرکلوسیس کا انفیکشن جب ہوتا ہے تو تین سے آٹھ ہفتے میں ٹپرکلین ٹیسٹ پوزیٹیو ہو جاتا ہے کیونکہ اس ٹپرکلین ٹیسٹ میں کیا دیکھنا ہے ٹی سیل امنیوٹی کی وجہ سے اس میں پوزیٹیو آنا ہے ٹی سیل امنیوٹی ایکٹیویٹ ہوگی ہوگی تو ٹپرکلین ٹیسٹ پوزیٹیو ہائے گا ٹپرکلین ٹیسٹ پوزیٹیو ہائے گا آفتر 3 to 8 weeks آف انفیکشن ٹھیک ہے اس سے پہلے نہیں ہوگا ٹپرکلین ٹیسٹ پوزیٹیو کیا ہے موسٹی تو اس کے کوئی سیمٹمز خاص نہیں آتے ٹھیک ہے لیکن اگر آئیں تو کیا آئیں گے مائلڈ فیور ڈرائے کپ بے ٹلوس این اوڈگزیاں بغیرہ زیادہ زرکتوں سے کینڈی ٹی بھی ہوتے ہیں یا پروگریسیف پرائیمڈی ٹی بھی ہوتے ہیں جس ان پر پرائیمڈی ٹی بھی ہوتی ہے اکثر اپاتھ اس کے کوئی سیمٹمز نہیں آتے اور وہ چیسٹ ایکس رے پہ یا ٹوبرکلین ٹیسٹ کرانے پہ پتہ چلتی ہے لیکن اگر سیمٹمز آئیں تو مائلڈ فیور ڈرائے کپ کے سیمٹمز آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پرائیمڈی ٹی بھی پیشنٹ کو ہو گئی اب آگے سے اس کا بنے گا کیا آگے سے تین چیزیں ہو سکتے ہیں جب پیشنٹ جو جو خاص طور پہ جائے تر بچے ہوتے ہیں آگے سے پرائیمڈی ٹی بھی کے فیٹس کیا ہوں گی پرائیمڈی ٹی بھی کون کون سا رسطہ لے سکتی ہے کون کون سا روٹ اختیار کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ہیلنگ اور فیبروسیز ہو جائے گھون فوکائے ڈھائیلن لیمپ نوڈز ہیل ان کیلتی پائے اور ایکس رے پہ قرآنی کیلتی ٹی پیشن پڑی دی ہو کہ ہاں جی کبھی ٹی برکلوسیز ہوئی تھی اور پہ مکمل ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہے ہیلنگ اینڈ پائی بروسیز جو ایریا آف ڈا لانگ افیکٹیڈ تھا انفیکٹیڈ تھا اور جو ہائیلنڈ نوڈز ہی کمپلیڈ ڈکاوری ہو گئی پیشنٹ کی ایمیون ریسپانس نہیں جیسا بھی اس کو مقابلہ کیا مریض کا جو انفیکشن ہے وہ کمپلیٹلی ٹھیک ہو گیا اب دوبارہ کبھی اس کو ری انفیکشن ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ اس کو ری انفیکشن امینٹی نہیں بدیا ٹھیک بارکلوسیز ایک بار ہوئی دوبارہ بھی ہو سکتا ہے یہی تو مسئلا ہے تو ہیلنگ اور فائیبروسیز ہو گئی اور ہائیلنڈ نوڈز بھی کیلسیفائی ہو گیا اگھوان فوکس بھی بات ختم ہو گئی فیلحال بات بلکل ختم ہو گئی کلنگ اور فائیبروسیز ہو گئی ٹھیک ہے ڈیزیز ہیز بین کیورڈ کمپلیٹلی چاہے وہ پیشنٹ کی امیون رسپانس سے ہوا چاہے وہ ٹریٹمنٹ سے ہوا ٹھیک ہے پیشنٹ بلکل ٹھیک ہو گیا لیکن بس جو افیکٹیڈ ایریا تھا اس کی کلسیفیکیشن ہو گئی ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ پرائیمری ٹی بی ہوئی اور وہ ٹھیک نہیں ہوئی اور وہ پوری باڈی میں اور جگہ جگہ پھیل گئی تو اس کو ہم کیا کہیں گے پروگریسیف پلمنری ٹی بی پروگریسیف پرائیمری ٹی بی پرائیمری ٹی بی ہوئی اور ٹھیک نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو جو ہے وہ پروگریسیف پرائیمری ٹی بی دسٹیمنٹیڈ انفیکشن میں کلورٹ ہو گئی ٹھیک ہے اور تیسرا فیٹ کیا ہے سکنڈی ٹی بی ٹھیک ہے تیسرا فیٹ کیا سکنڈی ٹی بی کہ اس وقت وہ ٹھیک ہو گئی اور اس کے جو بیسل آئیں ہیں وہ ڈورمنٹ یعنی سو گئے لامز میں ایک جگہ پہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ خاموشی سے پڑے رہے اب جب کبھی پیشنٹ کی ایمیونٹی جو ہے وہ بیت ہوگی فار اگزامپل پریگننسی فار اگزامپل اینی کائنڈ آف ایمین سپریشن فار اگزامپل مال نیٹریشن تو پر کلوسیس کا پیشن تھا اس وقت وہ لگا کہ وہ ٹھیک ہو گیا میڈکیشن سے ٹھیک ہو گیا لیکن وہ کیا ہوا کہ بیسل آئیں جو ہے وہ ڈیڈ نہیں ہوئے وہ ڈورمنٹ ہو گئے اور لانگز میں خاموشی سے رہنے لگے کہ اب جب تک پیشنٹ کی ڈائیٹ اور ہر چیز ٹھیک رہے گی ایمیونٹی ٹھیک رہے گی ایٹ ویل ناٹ ڈورمنٹ بیسل آئی ویل بھی ڈورمنٹ وہ اٹھ کے دبارہ ٹھیکلوسیس ایکٹیویٹ پپ ہو جائے گی جب مال نیٹریشن ہوگی جب ایمینو سپریشن ہوگا جب پریگنسی ہوگی تو تب بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پروگریسٹیو پریمری ٹی بی کیا ہوتی ہے اٹھ اکرز ان چیلڈرن بید مال نیٹریشن موسٹی اس قدر شکار ہوتے ہیں مال نیٹریشن کی جب شکار بچے ہوتے ہیں وہ موسٹی اس کا شکار ہوتے ہیں اچھا اس میں آپ جو ہے کیا ہوتا ہے اس میں جو گھون فوکس ہوتا ہے اس کی انلارجمنٹ ہوتی ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ میکروفیجیز اس میں دسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں مائیکو بیٹیریم کی تو جس سے ایز ایزلٹ کیزیس مٹیریل بنتا ہے کیزیشن کیزیس چیزی مٹیریل اس کے اندر بنتا ہے عام میں تو پس بنتی ہے لیکن مائیکو بیٹیریم ذرا ڈیٹ اور ڈیفرنٹ کے سام کا بیٹیریہ تو اس میں کیزیس مٹیریل بنتا ہے انسٹیڈ آف پاس فارمیشن کیوٹیشن آف دا پرائیمری فوکس پھر اس کے اندر کیوٹیز بنتی ہیں یہ لنگ تشو ڈسٹرکٹ ہوتا جاتا ہے سپریٹ آف دا انفیکشن ایک جگہ پہ ہے تو اس کا سپریٹ ٹو دا ادر لنگ لوگ ادر لنگ اور پلورا کو سپریٹ اور اس کی وجہ سے پھر پلورل ایفیوزن ٹھیک ہے پلورل سپیس جو ہوتی ہے اس میں نارملی ٹوینٹی ایمل تک پلورد ہوتا ہے لیکن جب ایکسیسیو اماؤنٹ او فلویڈ جو ہے اس میں جمع ہو جائے گا تو ہم اس کو کہیں گے پلورل ایفیوزن ٹھیک ہے اکیمیلیشن آف اکسیسیو اماؤنٹ او فلویڈ ان پلورل سپیس اس پال پلورل ایفیوزن اور اس کی ایک آس تبرکلوسیز بی ہوسکتی ہے ٹھیک ہے انفیکشن جس کا قول ہوسکتی ہے اور ایک انفیکشن جو ہے وہ تبرکلوسیز بھی ہو سکتا ہے جو کہ پلورل ایفیوزن کر سکتا ہے جب پلورا کو سپریٹ ہو جائے گی پلورل ایفیوزن لے گی ٹھیک ہے انلارجمنٹ اوپ دو گون فکس جنس سپریٹ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر ہمیٹو جنس سپریٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بلڈ بل گو انٹو دا انفیکشن بل گو انٹو دا بلڈ تو بلڈ میں چلا گیا تو وہ جہاں مرضی چلا جائے تو وہ کہاں جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کڈنی میں جا کے ریزائیڈ کرے کڈنی میں رہنے لگے اور وہاں گرانولومیٹس لینز بنائے جہاں بھی ٹھیکیریہ جائے گا وہاں پہ جب انفیکشن کرے گا تو کیا بنائے گا گرانولوماز گرانولوماز فرمیشن ہوگی وہاں پر جوائنس لینف نوٹ تو کسی بھی ٹیشو کو ہمیٹو جیناس بلگ تو ہر جگہ جاتا ہے تو کسی بھی ٹیشو کو انفیکٹ کر سکتا ہے ملری ٹی بی کا ورڈ ہم کب یوز کرتے ہیں بہت زیادہ آرگنز انبول ایک دو دو سے زیادہ آرگنز انبول ہو گئے تو اس کو ہم کہتے ہیں ملری ٹی بی ٹھیک ہے انٹ برکلوس میننجائٹس بھی ہو سکتا ہے میننجین کی ٹی برکلوس ٹھیک ہے can result ملری ٹی بی کا مطلب ہے ڈسٹرمینیٹڈ انفیکشن کافی سارے آرگنز جو ہے دی آر افیکٹیڈ بائی ٹی برکلوس لنگز ہم کسے کہیں گے یہ جو ساری فیٹ ہے یہ جو ساری سٹیجیز اس کو ہم کہیں گے ٹی بی ہے یہ پروگریس بائی ٹی بی بن گئی ہے ٹھیک ہے آچھا سکینڈری ٹی بی کیا ہے یہ وہ انفیکشن ہے جو پہلی مرتبہ نہیں ہوا جو پہلی مرتبہ انفیکشن یہ نہیں ہوا یہ انفیکشن جو ہے وہ دوسرے مرتبہ ہوا ہے یا تیسری مرتبہ ہوا ہے تو ہم سکینڈری ٹی بی کہیں گے اب وہ کیسے ہو سکتا ایک تو یہ دوبارہ تو ٹی بی ہوگئی پہلے پیشن کو ٹی بی ہوگیا یا نہیں ہوا وٹسو ور لیکن دوبارہ جو ٹی بی ہوگئی پہلے سے پیشن کو ٹی بی ٹی ہوا جب پیشن کے ایمیون میکنیزم بھی ہوتے ہیں ملی سپریشن سے جب وہ شکار ہوتا ہے تو اس کی جو دورمن بیسے لائیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں پیشن سفر فرام سکین ڈی بی ٹی بی کے خاص جو نیت بنتے ہیں اس پہ یہ خاص بات ہے کہ بہت بہت بنتی بنتی ہیں لیکن سکین ڈی بی میک جو ہے وہ زیادہ بنتے ہیں یہ جو ہے یہ پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں تو لنگ ٹیشو تو ختم ہو گیا بی سپیشن کو بی لوس نیس ل گریٹ لوس نیو 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 سویٹ سویٹ سوکس ہے وہ زیادہ تر یہ سٹارٹ ہو رہے یہ سٹارٹ ہوا یہ بڑے کیون بنی اور یہ ڈیس سٹیمنی ایٹ ہوتا گیا ٹھیک ہے تو سکر ڈیو ٹریٹ کرنا بھی اور زیادہ مشکل ہوتا ہے تو بنتے سٹیج مائلڈ موڈر سویر ٹھیک ہے تو یہ کیون ہم سکنڈی ٹیو جو ہوتی ہے تو مائکو بیکٹیریم کہا ہمیں اس کا فوکس نظر آتا ہے لام کے ایپ 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 کیونکہ مائکو بیکٹیریم اچھی اوکسیجن میں اچھا گرو کرتا ایپ 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 بہت بنات ٹھیک 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 بہت ٹھیک نمونی ی ایپ infection and inflammation of the lung tissue کہہ ہے یہ infection or inflammation برن لو ما مطلب ہے chronic inflammation تو بہر کیوسٹا آزازہ نومونیا بھی کہہ ستے ہیں کو ہم نمویںیا کہتے ہیں سورٹو برکلیس نومونیا بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پورمان فائٹس آر اپسس آف وان آر بوت دا لنگ آپ بگر آہ چین بھائیں کیوں وہاں پہ جاتا ہے مائکو بیکٹیریم ایک ایسے جنگوں پہ رہنا وہ شروع کرتا ہے چینج کے جاتے سیمٹم کے دو ترہ کے سیمٹم سے سکر جغہ پہ لقت جہاں پہ لندک افیکٹی ہوئے میں تو لوکل سمٹم جو لنگز میں آئے گے ٹھیک ہے سیمٹم کیا ہے لوگ ریٹ پیور نائٹ سویٹس ڈاک ساب رات کو پسینے آتے ہیں تھنڈے پسینے آتے رات کو اور بخار رہتا ہے رات کو تیز ہو جاتا ہے دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے رات کو بخار ہو جاتا ہے ویٹ لاؤس انوریکسیا کچھ کھانے پینے کوئی دل نہیں کرتا ملیز ویکنس ٹھیک ہے کمزوری بہت زیادہ ویٹ لاؤس انوریکسیا بہتا ہے تو یہ چیزیں جب ہوں لوکل سمٹم کیا ہوسکتے ہیں کف زہر ہے کف کیا تھا آرسپونس آف ڈا باڈی یا آرسپونس آف ڈا پلمنری ٹیشو ڈا ایرٹیشن آف لور ریسپاریٹری ٹریک لور ریسپاریٹری ٹریک میں آپ کو پتہ لانگز اور یہ برونکائے وغیرہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو کف اور کف کے ساتھ کوٹم کیونکہ انفریکشن انفرمیشن فلوڈ بند رہاں اندر اور یہ جو گران لوماز ہیں یہ ایروڈ کرتے ہیں بلاڈ بیسلز کو تو تھوڑا بہت بلاڈ میں سپوٹم بھی بلاڈ بھی آ سکتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے ہیم آپٹسز ہیم آٹمیسز بلاڈین بومیٹس ہیم آپٹسز بلاڈین سپوٹم چیسٹ پین زائرہ پرمنری ٹیشو ایس افیکٹیڈ ڈسنیا جب پرمنری ٹیشو ڈسنیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہے لوکل سمٹمز اور یہ سسٹیمک سمٹمز ڈسنیا جو ہے وہ سکنڈری ٹی بی زیادہ سمٹمیٹک ہوتی ہے کیونکہ زیادہ ڈسٹرکشن کر رہے ہوتی ہے پرمنری ٹیشو کی تو اس لیے زیادہ سمٹمز آتی ہے انویسٹیگیشن جن کے ذریعے ہم ٹبرکلوسس کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے چیسٹ ٹیسٹ ٹی ہر جگہہ ویلی بلی 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 سستہ ٹیسٹ کی کہ ریپورٹنگ کی بھی کو خاص ضرورت نہیں ہر بندہ اس کو پڑھنے میں مہین چیسٹ ٹیسٹ ٹی ان چیلڈرن جب بچوں کا چکٹ سکر آیا جاتا ہے تو ہائی لرلیم نورڈ ان لارجمند is more prominent میں نے آپ سے کہا کہ گھون فوکس جو ہے وہ بنے گا ایز ان انپرہ پلمونری لیل اور وہاں سے بیکٹیریہ بیسی لائے جو ہیں ڈیویل ٹی ویل ٹو دا ہائی لرلیم نورڈ there will be hyaline lymph node enlargement and that can be seen on x-ray بچوں کے x-ray میں hyaline lymph node enlargement is more prominent بڑھوں کے x-ray میں intra pulmonary leon are more prominent تو بچوں اور adults کے x-ray میں یہ فرق ہے بچوں میں hyaline lymph node enlargement is more prominent intra pulmonary leons are not that much prominent جبکہ adults میں enlargement of the intra pulmonary leon جو ہیں they are more prominent and enlargement of the hyaline lymph node is less prominent है अग्ला डाइग्मोस्टिक टेस्ट है टुबर्कुलीन टेस्ट कहलें टीपीडी कहलें प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव या उसको आप मॉंटॉक्स टेस्ट कहलें कुछ भी कहलें तो यह जो है जिनको bcg वेक्सिनेशन कि वेक्सिनेशन क्या है टुबर्क्रोसिस की वेक्सिनेशन जो पैदा होते साथ ही असुली दौर पे आईडिली बच्चे को पैदायश के कोई तीन-चौर दिम के अंदर-अंदर लग जानी चाहिए क्योंकि बच्चा है चोटा सा उसके एड़ गेड़ यह है तो उसको वेक्सिनेशन जरूर करना चाहिए जब बचा पैदा होते हैं तो फॉरण फॉरण उसको आज के जमाने में अभी एड़ प्रेजंट पाकिस्तान में जो नॉलिज है उसमें उसको फॉरण फॉरण यानि विदिन सम डेज यह नहीं के पैदा होते बिलकुल साथ सब्सक्राइब की वेक्सिनेशन जो के हमारा कंट्री प्रवाइडी करता अगर वाप खुद खरीद के बचे को लगाएं तो यह तीन चीज़ें जो हैं वो बच्चे को पैदाइश के बाद ऐस पॉसिबल मिलनी चाहिए यह उसका है ठीक है क्योंकि यह वो काम है जो हम उसक लिए कर सकते हैं जो नहीं कर सकते हैं जिन तसके लिए गिन जिंकी वैक्सिनेशन बहुत इक्सेंस के हरNow कर सकता लेगिन ये तीन चीज़े इसमें से बीसे जी और पॉलियु जो आपको गर्मिंट में और अगर और वैक्सिनेश you वो क्या है है بھی کتنی سیریس ڈزیز ہے اور اگر ایک ویکسینیشن سے ہم اس سے بچ جائیں تو کتی پیاری بات ہے تو یہ تین چیزیں فوراً ملنے چاہیے دو گمن پروائید کرتی ہے ایک آپ خود خرید لیں ٹھیک ہے تو ٹبرکلین ٹیسٹ کہہ لیں ٹی پیٹی کہہ لیں مانٹوکس ٹیسٹ کہہ لیں جس بچے کو بی سی جی ملی ہوئی ہے اس میں تو امیونٹی بنی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے تو اس کا تو ٹبرکلین ٹیسٹ آئے اگر مانٹوکس ٹیسٹ پاوزٹیو آج جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ ٹھیک ہے ڈیسٹ کو بچے کو جس کو بی سی جی ملی بھی ہے اس میں مانٹوکس ٹیسٹ ہی آئے گا ٹھیک ہے پوزیٹیو کیسے پتا چلتا ہے ہم سکن میں 0.1 ml یہ جو اس کا مٹیریل ہے پیوریفائی پروٹین ڈیریویٹیو یہ انجیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ٹوینٹی فورٹی اٹھ آورز کے لیے observe کرتے ہیں تو جس کا جو ہے ون سنٹی میٹر سے زیادہ کا ریڈنیس بن جائے اس کا ٹیسٹ پوزیٹیو ہے اس سے کم بنے تو پھر اس کی ڈیفرنٹ انٹرپیٹیشن ہے ٹھیک ہے چیسٹ ایک سرے کو دیکھیں تو تو یہ دیکھیں ہائیلر لیمپ نوڈزار پرامیننٹ یہ ایک بچے کا وہ ہے ایک سرے یہ میلری ٹوبرکلوسسس کا ایک سرے میلری ٹوبرکلوسسس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ 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 آپیسٹیز نظر آ رہی ہیں جگہ 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 پھیلی بھی ٹیگی لنگز لیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے یہاں پہ بھی ہائیلر لیمپ نوڈزی نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس تک سرے کی اوپر نظر آئے گا مانٹوکسٹس کیلی پی 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 دی پی فائیڈ پروٹین ڈیری بیٹی بیٹی بکلین سکن تیسٹ کے لیں سب ایک ہی چیز کے نام ہے درمیز میں لگانا ہے نیچے فیٹ تک نہیں جانا انسلین سرین جوتی ہے وان ایمل کی اس کے ذریعے یہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے بابل پھر اس ایریا کو جو ہے وہ observe کیا جاتا ہے for the next two to three days کہ اس میں کتنی ریڈنیس آتی ہے پھر اس کے اقارڈنی اس کو interpret کرتے ہیں اگلی investigation ہے بیکٹیریلوجیکل examination ہم مائکو بکٹیریم کو دیکھ لیتے ہیں اگر وہ ہمیں مل جائے گا تو ٹی بی ہے نہیں ملے گا تو ٹی بی نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم کیسے دیکھیں سب سے زیادہ جو ٹیسٹ ہمارے ہاسپٹلز کیا جاتا ہے وہ ہے سپوٹم examination فار ای 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 بی کا کیا مطلب ہے میکو بکٹیریم کا ایک اور نام سمجھ رہے سپوٹم ارلی مارننگ سپوٹم بانی پینے سے بھی پہلے صبح پیشنٹ اٹھے اچھی طرح خانسی کریں چھوٹا سٹیرائل کنٹینر پلاسٹک کا قسم کا نونڈ ریاکٹیو قسم کا ہر میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے چھوٹا سا کنٹینر اس میں ارلی مارننگ پیشنٹ اچھی طرح کف کرے اور اس میں سپوٹم کلیکٹ کرے اور وہ لیب میں بھیجا جائے اور یہ کام تھری ڈیز کیا جائے ہو سکتا ہے ایک میں نہ آئے دو میں نہ آئے تیسرے میں آجائے تو تین دن ارلی مارننگ سپوٹم سپیسیمن جو ہے وہ لیب میں بھیجا جائے تو ڈیٹیکٹ مائی کو بیکٹیریم پی بی اس کے سپوٹم نہیں آرہا بھی پیشنٹ کو ہمیں ٹیپٹ بیگنوز کرنی ہے تو ہم کیا کریں تھری لیرینجل سویب تو ہم پیشنٹ کی لیرینج سے سویب لے لیں ایک دن دو دن پین دن ہو سکتا ہے اس میں مل جائے فاسٹنگ گیسٹرک واشنگز بھی ایک آپشنز ہے یہ سامپل کلیکشن کی ڈیفرنٹ طریقے ہیں جس میں ہم مائی کو بیکٹیریم ہمیں مل سکتا ہے اپنے سپوٹم کو اپنے سلائیوہ کو تو جو ہے وہ گیسٹرک واشنگز میں بھی ہمیں مائی کو بیکٹیریم مل سکتا ہے اس میں سے کسی مائی کو بیکٹیریم ٹی بی مائکروسکوپ کے نیچے نظر آ گیا تو برکلوسیس کن فرم تو یہ تھا بیکٹیریلوجیکل اگزامنیشن اچھا جی اب اور کیا طریقے ہیں تو برکلوسیس کو ڈیگنوز کرنے کے لیے بائی اپسی ان تلچر آف دی لانگ بون میرو لنف نوڈ ڈیگنوز کرنا چاہتے ہیں ہر قیمت پہ تو ہم لنگ کی یا بون میرو کی اگر بون کی ٹی بی ہے یا لنف نوڈ کی ہے تو ان کا ہم بائی اپسی لے کے اس کا کلچر کر کے بھی مائی کو بیکٹیریم کو دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے ٹرائل آف ایٹی ٹی پیشنٹ کو ایٹی ٹی دیکھے دیکھ لیں ایٹی ٹی ھیک ہے جی بہت اچھی انوڈی سی مہنگی پی سی آر پر مائی کو بیکٹیریم سکوٹم کا پی سی آر کر لیں اٹھالیس گھنٹے میں ریزالٹ آجے گا بھی مائکو بیکٹیریم ٹی بی تھا اس میں کہ نہیں تھا اللہ اللہ خیر صلی اللہ فائبر آپٹک برانکو سکوپی جس میں کمپلیکس ہو جائے زیادہ مشکل ہو جائے ڈائیگنوسس برانکیل باشنگ فائبر آپٹک برانکو سکوپی پہ بڑی پتلی سی برانکو سکوپ ہوتی ہے وہ لنگز میں ڈال کے تو برانکائے میں ڈال کے برانکیل باشنگ لے سکتے ہیں بائی اوپسیز لے سکتے ہیں تو اس کو پھر اگزائمین کر سکتے ہیں ہسٹو پتلوجیکلی پار دا پریزنس آف مائکو بیکٹی یا ٹھیک ہے جی کامپلیکیشن آف ٹی برکلوسس ٹی برکلوسس جب بگڑ جاتی ہے ڈسیمنیڈ کر جاتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے کیا کیا مسئلے ہو سکتے ہیں پلوریزی انفلامیشن آف دا پلورا پلورائیٹس ٹھیک ہے انفلامیشن آف دا پلورا کر سکتی ہے یعنی کہ پلوریل انفیکشن کر سکتی ہے نیومو تھاریکس کب ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا سیکنڈری ٹی بی میں کیاوٹیز بنتی ہے پرائیمری میں بھی تھوڑی بہت بنتی ہے لیکن سیکنڈری میں بڑی 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 کیاوٹیز لنگ میں بنتی ہیں اگر وہ کیاوٹی جو ہے اٹو ڈا پلوریل سپیس میں نارملی کوئی ایر نہیں ہوتی یہ بات آپ میں یاد رکھنی ہے پلوریل سپیس کا ایر سے کوئی تعلق نہیں ہے پلوریل سپیس میں نارملی اس میں ٹوینٹی ایمل کی آراؤنڈ سلویڈ ہوتا ہے تاکہ پلورا اور لنگ انسپریریشن ایکسپریریشن میں ان میں جو ہے وہ ریزسٹنس نہ کوئی آئے سمود انسپریریشن ایکسپریریشن میں جو ہے وہ پلورا اور لنگ جو ہے وہ آپ اس میں ان کو رگڑنا پیدا ہو اس لیے تھوڑا سا فلویڈ ہوتا ہے جس تو لائن ڈا پلورا اور آوٹر سرفیس آف لنگ لیکن فلورال کیاوٹی میں کوئی ایر نہیں ہوتی اگر فلورال کیاوٹی میں ایر جائے گی کسی وجہ سے تو وہ اب نورمالیٹی یا ڈیزیز اس کو نیومو تھارکس کہتے ہیں جو کہ ہم اگلے لیکسے پر پڑھیں گے نیومو تھارکس اس کو کہتے ہیں نیومو تھارکس اس کو کہتے ہیں نیومو تھارکس is the presence of abnormal amount of air یا presence of air in the ڈا پلورال کیاوٹی میں کوئی ایر نہیں ہوتی اگر ایر ہوگی تو اس کو وہ بیماری ہے اس کو ہم کہیں گے نیومو تھارکس ڈیو ٹو رپچر آفہ کیاوٹی انٹو ڈا پلورا اگر لنگ کے اندر ٹیبرکلوس کیاوٹی ہے اور وہ کیاوٹی رپچر کر جاتی ہے پلورا کی طرف پلورا میں پلورال سپیس میں تو اب لنگ رپچر کر گیا پلورال سپیس میں تو لنگز میں تو یہ ہے ہم سکتے ہیں البلائیں تو لنگ گئی گو پلورال کیاوٹی تو نیومو تھارکس ہو جائے گا تو برکلوس لرنگیٹس لرنکس کا انflammation pharynx کا انflammation sylitis تو برکلوسیس آب آل دیز اورگن اپر اسپری پرکلوس کی آرگن تو برکلوس انتی رائیٹس یعنی کے تو برکلوسیس آب دہ انتسٹین جسکے ابڈامینل ٹی بی بھی کہتے ہیں اور ابڈامینل کوپ بھی کہتے ہیں اس کی اور ایتر ایبسس اس کی ریکٹل سپیس یا اس کی ریکٹل فوسہ آپ سب کو پتہ ہے اس کی ریکٹل سپیس کہاں پہ ہے تو اس میں جب بھی ایکسس بنتا ہے تو ہم نے ٹوبرکلوسس کے بارے میں ضرور سوچنا ہے اور جب ایکسس کو ہم گرین کریں تو اس کو دو ایک کنٹینر میں اس کا سامپل بھیجیں ایک نارمل سلائن میں اور ایک فارملین میں فارملین بڑا سپیسیمن کس لیے ہے باقی انفیکشن کو دیکھنے کے لیے نارمل سلائن میں نے انفیکشن جو سپیسیمن ہے سامپل ہے وہ کس لیے لیے تو بارکلوسس کو ڈائیگوز کرنے کے لیے تو بارکلوسس شوڈ بھی کنسیڈرڈڈرڈن آل دا کیسیز آگی سکیر ایسٹی ریکٹل ایپسس سکے ترس پیر کھر سکتی ہے اس کے ریکٹل ایپسس پہ کار سکتی ہے دس امنید انفیکشن انا ایمینو کامپرمائز جنکہ اینمینتی بہت دو ہوتی ہے ان میں زیادہ آرگنس کی ٹی بھی ٹی بھی ہو جاتی ہے فیلی ایڈوانسٹ کیسیز میں تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا جب بھی لنگ کی ایڈوانسٹ ڈیزیز ہوگی لنگ کی بیماری ہوگی it can affect the right ventricle it can result into right ventricular failure mechanism آپ جانتے ہیں پچھلی لیکچر میں یہ ہی ڈسکس ہوگا ہے in advance cases when much of the lung tissue is destroyed تو اس میں blood vessels بھی ڈیسٹروی ہو جاتی ہے نا فنگل کولنایزیشن آف تبرکلیس کیا بیٹیز بان گئی ہے اس میں فنگس اپنا گھر بنا لیتی ہے اس پر جلوسیس بہت سویر کاف ہوتی ہے ایک بڑا ڈیٹیٹنگ کنڈیشن ہے فنگل انفیشن آف تبرکلیس کیا بیٹیز تو یہ تھی کامپلیکیشن ڈاپ تبرکلوسیس ٹریٹمنٹ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ ماتی ہے اگلے لیکچر میں ہم two by closest कہ ٹریٹمنٹ پڑھیں گے follow up پڑھیں گے اور انشاءاللہ جو میں وہ کنی انی ایک question میرے اچھا میرے میری بات سنوے آپ کا جو میڈ ہے وہ on campus ہی ہوگا on campus ہی ہوگا on campus ہی ہوگا ٹھیک ہے کوئی کسی student کو کوئی relaxation نہیں ہے آپ سب لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کوئی اس کو miss نہ کرے بعد میں کیا ہونا ہے ریٹیک ہونا ہے نہیں ہونا کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک کچھ بچوں نے مجھے اپنے father کے death certificate بھیجے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں یہ تو ایک genuine reason ہے میں پوری کوشش کروں گی کے بعد میں ان کا ریٹیک لے لوں لیکن میری آپ سے humble request ہے کہ ہر بچہ please کوئی بچہ miss 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 na کرے بہت irk policy ہے بعد میں آپ کو بہت problem ہو جائے گا سوائے بہت genuine reason جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے reason بتائی ہے اس کے علاوہ کوئی معافی نہیں ہے ٹھیک ہے تو controller کی طرف سے final email آپ کو اس چیز پر بھی آ جائے گی ٹھیک ہے تو آپ لوگ اپنی اچھی تیاری کریں اور اپنے time پہ آ کے paper day 9 july کو آپ کا paper ہے third slot میں سب کو پتہ ہے نا ڈیٹ شیٹ آپ کو مل گئی ہے اور پہلے ٹین لیکچر آپ کا کورس ہے یس ماں